امران خان صاحب اور حکومتی اداروں میں موجود کچھ لوگ جو ریٹائر تھے اور کچھ لوگ جو ریٹائر ابھی نہیں تھے وہ پاکستان میں ایک اور طرز حکومت چاہتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ تہتر کے آئین کو پھاڑ کے پھینک دو اور یہاں ایک متلک الانان چربہ جمہوریت لے کے آؤ امران خان نے انیس سو تہتر کا آئین خاتم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا دو تہائی اکثریت والی متلک الانان حکومت لانے کے لیے ای وی ایم کا ڈراما رچایا گیا ای وی ایم والا تماشا چل جاتا تو ملک کا حلیہ بدل جاتا وفاقی وزیر خاجہ سات رفیقی نیوز کانفرنس کہا کہ اتحادی حکومت نے سیاست کو دعو پر لگا کر ریاست کی ذمہ داری نبھائی ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا امران کی گناہوں کا بوجھ بھی وقتی طور پر اٹھایا کبرزوان کائرہ بولے کہ زمنی الیکشن جیت کر مرکس اور صوبوں میں فساد کا جواب دینا ہے آپ کے ساتھ تو ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حراسہ ہو رہا ہوں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے کیا آپ کی بہن پیٹھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ آپ تنگی محسوس کر رہے ہیں تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں اب صرف تمہاری فراغ گوگی کے مطلق سوال کیا گیا ہے ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تو صرف فراغ گوگی کی انکوائری ہو رہی ہے امران خان ابھی سے کہنے لگے کہ انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر اداخل آرانہ تنولہ کی نیوز کانفرنس بولے کہ سابق حکمرانوں نے جھوٹے کیسز بنائے اب سچے کیسز کا سامنا کریں گے مریم اورنگزیب نے کہا بنیگالہ میں ہیروں کا کاروبار زمینوں پر قبضے اور دوشہ خانہ کے ریٹس لگائے جا رہے تھے تحقیقات کا عمل تیز ہو چکا آپ کو ابھی بہت کچھ یاد آئے گا رہنمہ پی ٹی آئی فوال شادری کہتے ہیں کہ جب سے حکومت بدلی اخبار غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ بھڑ چکا پولیس کٹ پتلی بن چکی فیشسٹ اگزیماد کے خلاف ملگی رہتجاج ہوگا سابق حکومت کے کسی وزیر پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا شیری مزاری نے کہا کہ صورتحال مارشل لاؤس سے بھی اوپر چلی گئی کچھ پتہ نہیں یہاں سے نکلیں تو پکڑے جائیں پی ٹی آئی کا حکومت کے سولر منصوبے کے تحقیقات کا مطالبہ الزام لگایا کہ مریم اورنگزیپ نے شہر کے لیے کروڑوں کی لابنگ کی پرہ گوگی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں انٹی کرپشن پنجاب نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان سے ریکارڈ طلب کر لیا حکام کے مطابق فراغ گوگی کی کنسٹرکشن کمپنی اور ہاؤسنگ سوسائیٹی کے حوالے سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی پنجاب میں زمنی انتخابات کے لیے مہم جاری پہلے ہی روز بارش نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا پی پی دو سو دو ساہیوال میں جلسہ عام کی تیاریاں بارش کے باعث تاخیر کا شکار پنجاب میں پانی جمع ہونے کے باعث جلسہ منسوق کرنے کا اندیشہ وفاقی وزیر محولیات شہری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان محولیاتی کرائسس سے متاثرہ ممالک میں پانچوے نمبر پر ہے روہ ہفتے شدید بارشوں کا الیٹ ہے عوام احتیاط بڑھتے ہیں اس بار مانسون بارشیں ستاسی فیصد زیادہ ہوں گی پری مانسون سے اب تک ستتر سے زائد امباد ہو چکی انفرسٹرکچر کو بھی کافی نقصان پہنچا سن سے سانیٹ کے خالے نشست پر الیکشن پیپلز پارجی کی ڈاکٹر خالدہ سکندر سانیٹر منتخب خالدہ سکندر نے ستانوے ووٹ حاصل کی پاکستان تحریکہ انصاف کے نونرحق قرائشی کو کوئی ووٹ نہیں ملا سپریم کورٹ ریجسٹرار آفس کے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کی درخواست پر اعتراضات ریجسٹرار آفس نے امران خان کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی پروک خبیب کے مطابق سپریم کورٹ میں دائر درخواست پر ریجسٹرار اعتراضات مسترد ہو گئے جسٹس ایجازو لحسن نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت وزیر قانون پنچاب ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ ملکی سالمیت اور اداروں کے خلاف بولنا ازادی اظہار رائے نہیں امران ریاض کے بیان پر تشفیش تھی ریکارڈ چیک کیا تو حیران رہ گیا امران ریاض بتائیں کہ کیسے یک دم امیر آدمی بن گئے رائے قائم کرنا حق ہے لیکن ریڈ لائن کروس کرنے کی اجازت نہیں فواز چوہدری کہتے ہیں کہ اس کے رفتاری پر پورا ملک نکلے گا وہ بتائیں کیا آپ سارا پاکستان ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ امران خان ڈر پوک نہ بنے جو راز ہیں سامنے لائیں امران خان کی خواہش پر ملک نہیں چلے گا وہ دن گئے جب جادو ٹونے سے قانون سازی ہوتی تھی مسید بولے کہ اینے دو سو چالیس میں جو ہوا اس پر افسوس ہے مصطفیٰ کمال ہو یا کوئی اور قانون سب کے لئے برابر ہے حلیم آدل کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی انٹی کرپشن نے حلیم آدل کو پہلے نوٹس بھیجے تھے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویس الہی سے پیٹی آئے کے وفت کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پنجاب کے زمنی اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر تباہ دلے خیال پرویس الہی بولے کہ حمزہ شباز نے سپریم کورٹ کے سامنے کیا وعدہ توڑ دیا باپ بیٹا مل کر پنجاب پر غیر قانونی قبضہ کرنا چاہتے ہیں عدالت پنجاب حکومت کے زمنی انتخابات میں مداخلت کا نوٹس لے وزیراعظم کی سربراہی میں گوادر میں بریک واتر منصوبے سے متعلق اجلاس منصوبے میں تاخیر پر وزیراعظم کا تحقیقات کا حکم شباز شریف نے ٹوئیٹ میں کہا گوادر بریک واتر منصوبے پر پی ٹی آئے حکومت نے مجرمانہ تاخیر کی بریفنگ کا وقت نکل گیا اب ایکشن کا ٹائم ہے گوادر صرف انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا نام نہیں اس کی سیاسی معاشی اور سٹریٹیجک حیثیت ہے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قادر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ پانچ پیسے مہنگا دو سو سات روپے نیرانوی پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈھائی روپے مہنگا دو سو نو روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں ستاون پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکتالیس ہزار ایک سو انسٹھ کی سطح پر بند ہوا عالمی سطح پر کسات بازاری مارکٹیں کراش قیمتیں گرنے کا سلسلہ جاری عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بارہ فیصد تک کمی آئی امریکی خام تیل اٹھانویں ڈالر فی بیرل میں فروخت ہوتا رہا برطانی برنٹ آئل ایک سو ایک اشاریہ چھ ڈالر فی بیرل میں فروخت ہوا موشی ماہرین کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی پر پاکستان میں پیٹرولیم کے نرخ نیچے آنے کا امکان ہے وزیر اعلیٰ پنچاب حمزہ شباز شریف سے نیدر لینڈ کے سفیر پوٹر پلمٹ کی ملاقات بہامی دل جسپی کے امور دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروخت دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال جی ایس پی پلس کے کنونشنز پر بھی گفتگو کی گئی لاہور میں نوجوان گاڑی لے کر میٹرو ٹراک میں گھس گیا ٹریک ٹراک پر کار آنے کے بعد موڈل ٹاؤن سٹیشن پر میٹرو بسوں کو روکنا پڑا سیکیورٹی گارڈ نے فوری طور پر گاڑی کو باہر نکالا روکنے کے باوجود نوجوان گاڑی لے کر بھاگ گیا رقم کی تاخیر سے منتقلی کی وجہ سے ایک سو تئیس آزمین حد سعودی عرب جانے سے رہ گئے لاہور میں پچاس آزمین کو پریشانی کا سامنا نائنٹی ٹو نیوز کے معاملہ سامنے لانے پر بزارت مذہبی امور نے تین نیچی ٹور کمپنیوں کو دستیاب فلائٹ سے روانہ کرنے کی اجازت دی تھی آزمین رات ایک بجے روانہ ہوں گے سعودی حکومت نے آزمین کی آمد کے اوقات میں توصیح کرتی آزمین حج کو جمعیرات سات جولائی رات بارہ بجے تک داخلے کی اجازت ملک کے مویشی مندیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور صحت من جاندر موجود ملتان کے مویشی مندیوں میں چولستانی نسل کے بچڑوں کی دھوم خوبصورت اور تگڑے بچڑے خریدنے کے لیے شہری بھاوتاؤ کرنے میں مصروف مالک نے چھے لاکھ روپے تک دام مانگ لیے کہا کہ خریدار نہ ملا تو واپس لے جاؤں گا مگر کم ریٹ پر نہیں بیچوں گا ایدے قربان بنائیے 92 نیوز کے سنگ قربانی کے لیے خریدیں اپنے جانور کے ساتھ سیلفی بنائیے اور بھیجیے 92 نیوز کو اپنی تصویر 03341920268 پر 92 نیوز کو بھیجیے ہم نشر کریں گے آئی سی سی کی تازہ ٹیسٹ رانکنگ جاری بابر آزم کی چوتھی پوزیشن برقرار ویرات کوہلی ٹاپ ٹین سے آؤ تیرمے نمبر پر چلے گئے جوار روٹ کی پہلی اور ابوشین کی دوسری پوزیشن برقرار پاکستانی فاس بالر شاہین شاہ فریدی ٹیسٹ رانکنگ میں چوتھی پوزیشن پر برا جمان ادھر پاکستان کا ٹیس سکواڈ دو ٹیسٹ ماچوس کی سیریز کھیلنے شریلنکہ روانہ ہو گیا اور پاکستانی کوپے ماہ شہروز کاشف ساتھی فضل علی کے ہمراہ بحافظت کیمپ 3 پہنچ گئے شہروز نے اپنے پیغام میں کہا کہ موسم خراب ہونے کے باعث کزشتہ رات کھلی جگہ پر گزاری سبح موسم ساخ ہونے پر دوبارہ اترنا شروع کیا کیمپ 3 سے اگلا سفر جلد شروع کریں گے شہروز کاشف نے گزشتہ روز ناغہ پربت چوٹی سر کی تھی